قول اللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات و عیون اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل فرج السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تباق و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مواقع حجر تو قرآن مجید کا ففتین نمبر کا سورہ اس کے آیت نمبر فرقی خائف کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ متقی لوگ جو برائیوں سے بچتے ہوئے خدا کے مقرر کیے ہوئے جنت کے باغوں اور بہتے ہوئے چشموں میں ہوں گے تصریر مجموع بیان میں ہے کہ جنت کے طبعات ایک دوسرے کے اوپر نیچے نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے عرض چوڑائی میں برابر برابر ہوں گے اور تصریر برہان میں حضرت عمیر مومین علیہ السلام سے مروی ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہوں گے یعنی آٹھ طبقات ہوں گے ایک دروازہ انبیاء علیہ السلام اور ستیقین کے لیے دوسرا جملہ شہدہ اور صالحین کے لیے پھر پانچ دروازے ہمارے شیعوں اور محبین کے لیے ہوں گے اور میں سرات پر کھڑے ہو کر کروں گا اے میرے پرورتگار میری شیعوں محبوں مددگاروں اور موالیوں کو بچا لے تو بتنانِ عرض سے آواز آئے گی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی بس میرا ایک ایک شیعہ وہ موالی اپنے ہمسائیوں اور قریبیوں میں سے ستر ستر ہزار آدموں کی شفاہ کر سکے گا جنہوں نے میری مدد کی ہوگی اور میری دشمنوں سے دشمنیں رکھی ہوگی اور جنت کا آٹھوں دروازہ عام مسلمانوں کے لیے ہوگا جن کے دلوں میں ایک مثال برابر بھی اہلِ بیت علیہ السلام سے بغفتنا ہوگا یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے جنت کے آٹھوں دروازوں کی مفاتیح یعنی کنجیاں کیا ہیں اس کے بارے میں ملہ صدر الدین شیرازی اپنی تفسیر میں تحریف فرماتے ہیں جس کا محاصل یہ ہے کہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مومن کی میراج ہے پس میراج حاصل کرنے کی تیاری کے لیے ظاہری نجاسات و کسافات کو بدن و لباس سے دور کریں تاکہ اس کی روح اس میراج پر فائد ہو سکے پھر پورے سکون قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضری کے لیے توجہ کے ساتھ زبان سے اللہ اکبر کے کلمات جاری کرے عضوہ توجہ جو مصطحبے پڑے جو یہ ہے وجہتو وجہیہ للذی فطر استماواتی والارض عالم الغیبے والشہادت حنیفا مسلما ومانا من المشرقین انہ صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لَا شَرِقَ لَهُوَ بِذَالِكَ عُمِرْتُ وَعَنَا مِنَ الْمُسْلِمِنْ يَدْوَا اور مقامِ ابراہیم پر پڑی جاتی ہے انہوں نے یہی کلمات عدا فرمائے تھے جب رہانیت کے منازل اس حد تک تاہے ہو گئے تو اب جنت کے دروازے کلنے لگے ترتیب یہ ہے پہلا دروازہ باب المعارفت ہے دوسرا دروازہ باب الزکر ہے تیسرا دروازہ باب الشکر ہے چوتھا دروازہ باب الرجا ہے پانچمہ دروازہ باب الخوف ہے چھتا دروازہ باب الاخلاص ہے ساتھا دروازہ باب الدعا ہے آٹھا دروازہ باب الاقتداء ہے پس جس طرح جنت الخلد کے آٹھ باب ہیں اسی طرح معارف ربانیہ کی جنت کے بھی آٹھ باب ہیں اور یہ ان کی غوانی کنجیاں ہیں یہ تفسیر انبار نجف کی پہلی جز میں لکھا ہوا ہے اب کون ہے جو جنت کا تعلیب ہو تو حدیث پرسی میں ہے کہ اے آدم کے بیٹے جب بادشاہ ظلم کرنے کی بجا سے تو زخمیں جائیں گے اور عرب والے بیجا تعصب کی بجا سے اور عالم حسد کی بجا سے اور محتاج لوگ جھوٹ کی وجہ سے اور تاجے خیانت کی وجہ سے اور کسان جہالت کی وجہ سے اور عابد ریا کی وجہ سے اور رئیس و غنی لوگ تکبر کی وجہ سے اور قاری غفلت کی وجہ سے اور اشیاء میں ملاوٹ کرنے والے توکے اور پھوٹ کی وجہ سے اور زکاة روکنے والے زکاة روکنے کی وجہ سے جہنہ میں جائیں گے پیر آدم کے بیٹے پسپون ہے جو جنت کا طالب ہو یہ حدیثِ قدسی میں ہے اب ان کی ایک تفصیل ہے کہ یہ جنت کے دروازے کس طرح کھلتے ہیں یہ انشاءاللہ الگ آڈیو میں آپ مجھ سے طلب کر سکتے ہیں جس کو شوق ہو کہ جب انسان اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم پڑتا ہے تو جنت کا پہلا دروازہ کھلتا ہے کیونکہ اس سے شیطان بھاگتا ہے اور تقبض دور ہوتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے نیک کام کرنے سے پہلے شیطان کو بھگاؤ شیطان نیک کام کرنے سے روکتا ہے جیسے فجر کی نماز کے وقت شیطان سلاتا ہے تپکتا ہے کہ نہ اٹھو ابھی اور آرام کرو اگر نماز پڑھ لی کسی نے اٹھ کر تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت کی اللہ کا کہنا مانا ہو نماز اگر کسی نے خضا کر لی سوتا رہ گیا اس کا مطلب ہے وہ شیطان کی عبادت کا رہا تھا یعنی اس کی بات مانتے ہوئے سوتا رہا اور اس نے نماز خضا کر دی اور امام زبانہ جلالہ تعالیٰ فرج و شریف کی لعنت کا مستحبی ہو جاتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ